بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میری خوش بختی ہے کہ آج غالباً دوسری بار اقبال اکیڈمی اس دیرے احتمام مجلس میں شریف ہو رہا ہوں اس سے پہلے بھی آدھا دوہزار نو میں اقبال اکیڈمی کی جانب سے ایک قطبے میں شریف ہوا تھا میں ڈاکٹر بصیرہ امبرین صاحبہ کا ممنون کرم ہوں کہ انہوں نے از راہِ التفاق مجھے غلط بخشی سے نوازا ہے شاید انہیں انتخاب میں کچھ غلطیہ ذاتی پسند کو دخل ہو ایک بہران میں بے حد ممنون کرم ہوں کہ آج علامہ کے یومِ وفات پر ان کی فکر اور ان کے مخاطبِ اول نسلِ نو کے بارے میں اپنے تاثرات پیش کر سکوں گا حضرات یہ کہنے میں قطعی تعمل نہیں ہے کہ علامہ کی پوری تحریر میں جو مخاطبِ اول ہیں وہ یہی نسلِ نو ہے علامہ کو یہ حساس تھا کہ نوجوانوں کو ہم اپنے پیغام سے کس حد تک آشنا کریں یا ان کے دلوں میں اتار دیں میرا خیار ہے کہ پورے کلام میں صرف ایک جگہ اس سور خلیش کا اظہار ہوا ہے برجمانہ سہل کن حرفِ مرا بحرِ شان پایاب کن ضرفِ مرا یہ کیسی آزم اندی ہے جو ان کے جذبہِ دلی کا اظہار کرتی ہے ہمیں معلوم ہے کہ علامہ نے کلام میں ایک جگہ اور بھی اپنے تمام پڑھنے وادوں سے درخواستی ہے یہ دو چیزیں ایک شیر تو میں نے ابھی دو جوانوں سے متعلق تھا میں نے آپ کو سنایا دوسرا شیر بھی متعلق اقبال میں بہت مہم ہے ایمانیے پہ چیدہ درخرف نمی گنجت ایک لحظہ بدل درشو شاید ادھر آئے گویا اقبال کے فکری تصورات لفظوں کے سہارے بیان کیے جانے میں بڑی مشکلوں سے وابستہ پڑتا ہے اور اسی لئے انہوں نے اپنے قارش سے یہ گزارش کی ہے کہ ایک لحظہ کے لئے ان کے دل میں جھاک کر اتر کر دیکھو ہمیں معلوم ہے کہ اقبال کہ دل میں تصورات کا ایک توفان تلاتم برپا کر رہا ہے افکار کا ایک حجوم ہے جو اقبال ظاہر کرنا چاہتے ہیں اور مختلف وسیلوں سے اور مختلف موقعوں پر ان کو ضبط تحریر ملاتے ہیں لیکن ان کے ہاں جو تصورات کا جو ذرخیز حصہ ہے یہ بھی سمجھئے کہ بہت کچھ تو منتقل ہوا لیکن ابھی بہت سے تصورات ایسے ہیں جو ابھی ہماری نگاہوں سے اوجل ہیں فرسر رشید حمد صدقی نے ایک اچھی بات لکھی ہے یہ سمجھ لینا کہ اقبال کے تمام تصورات ان کی تحریروں میں منتقل ہو گئے ہیں خام خیالی ہوگی اگر عمر نے کچھ اور محلت بھی ہوتی تو شاید انہیں اور بھی منظم اور مربوط تصورات کو پیش کرنے کا موقع ملا ہوتا ہے لیکن یہ ہماری بدنصیبی ہے کہ علامہ کے بہت سے تصورات ادھورے رہ گئے میں ابھی ذکر کر رہا تھا کہ ان کے ہاں تصورات یا خیالات کا ایک توفان ہے جو ان کے دل میں ایک استراب برپکتا ہے انہوں نے ایک جگہ لکھا ہے جو ہماری آپ کی نظر میں ہے غزالانِ افکار کا مرغزار ذرا اس ترقی پر اور اس نکتے پر غور دیئے غزالانِ افکار کا مرغزار ہے ان کا سینہ اور وہ دوسری بات بھی ہمیں اچھی طرح یاد ہے جو ساقی نامے میں فروزہ ہے سینے میں شمع نفس مگر تابع گفتار کہتی ہے بس گویا سینے میں افکار کا ایک روشن قندیل موجود ہے مگر وہ لفظوں کی پیرائے بیان میں ظاہر نہیں ہو پا رہے ہیں یہ جو طابع گفتار بس کہنے کی جو بات ہے یہ بڑے عظیم فنکاروں کی ایک شنافت ہے اور اسی لئے ہم اقبال کے جب تفقیری نظام پر مفتو کرتے ہیں تو ہمیں ایک عجیب و غریب صورت نظار کی ہے مثلا اقبال کی جو فکر ہے وہ حرکی ہے اگر ہم اس کی شنافت یا اس کی امتیازات پیش نظر رکھیں تو اقبال فہمی میں وہ درہ آسانی پیدا ہوگی ہے اقبال کا فکر حرکی ہے وہ قطعی نہیں ہے وہ روحانی بھی ہے اور مادی بھی یعنی زمینی بھی ہے اور ان کی فکر عمل کے تابع ہے وہ ایک جامیت یا ساکت فکر کے قائل نہیں ہے چنانچہ اقبال اپنی فکر کو ناپنے اور پرکنے کا جو پیوانہ دیتے ہیں کہ وہ فکر عملی پیٹر میں کس حد تک منتقل ہو سکی ہے اور ظاہرے کے اقبال کی فکر کا بڑا حصہ معاشرتی ہے اور ایک اور بھی پہلو ان کی فکر کا خاص اہم ہے جو ہمارے آپ کی مطالبے شامل ہے کہ اقبال کی فکر اعتدال پسند ہے وہ انتہاؤں کے درمیان ایک متدل رویہ اپناتے ہیں خواب و روح و مادے کا ہو خواب و خسن و عشق کا ہو خواب و عقل و جنون کا ہو ہر مسئلے میں ان کی فکر ایک متدل راہ اپناتی ہے اور اسی لئے اقبال نے اپنی سب سے اہم فکری کتاب کے مقدمے میں اور مقدمے کے آخری سطروں میں یہ بیان کیا ہے کہ یہ فکر حرقی ہے اور غیر مطلق ہے حرف آخر نہیں ہے اس لئے کہ حرف آخر کی ذات مطلقیت کی طرف اشارہ کرتی ہے اور مطلق تو صرف رب جلیل ہے ہمیں اقبال کے مطالبے ان کی یہ تحریر ان کے افکار پر مطالبے خاص طور سے ان کی اپنی یہ تحریر ایک رہنما اصول پیش کرتی ہے مقدمے کے الفاظ یہ ہیں it must however be remembered that there is no such thing as finality in philosophical thinking as knowledge advances and fresh avenues of thought are open other views probably sounder views than those set forth in these lectures are possible our duty is to watch carefully the progress of human thought and to maintain an independent critical attitude towards it رہنے کا مشاہدہ ہماری وسیرتوں میں محفوظ ہے اب ظاہر ہے کہ اقبال کی فکر کو اس ذاویہ سے بھی دیکھنے کی ضرورت ہے میں اس لیے ارز کر رہا ہوں کہ ہماری گفتو کا جو پہلا موضوع ہے فکر اقبال تو فکر اقبال کے امتیاز یا اس کی تشخیص کی طرف میں یہ اشارہ کر رہا تھا کہ اقبال کے افطار کو ان امتیازات کے ساتھ یا ان تشخیصات کے ساتھ مطالعے میں لانا چاہیے اور اقبال نے بڑی بات کہی جو عام طور پر ہمیں کہیں اور نظر نہیں آتی اقبال نے کئی جگہ یہ اشارہ کیا ہے کہ کسی زمانے کے جو وہ فکری تصورات ہیں یا افطار ہیں وہ خود اپنی معاشرت اپنے احوال کے تابع ہوتے ہیں ہمیں معلوم ہے کہ اقبال جس زمانے میں پیدا ہوئے اور پرورش پائی اور بالک نظری سے دوچار ہوئے وہ بڑا پرا شوق دور ہیں انسانی دنیا تاریخ کا ایسا ایسا پرا شوق دور شاید ہی کبھی ہو جہاں تک فکری تصورات کا تقرار کا یہ مواحظ کا تعلق ہے فکر کی ایسی آویدش کسی اور دور میں دکھائی نہیں رہتی اور اقبال یہ تسلیم کرتے ہیں کہ انہی آویدشوں نے ہر قوم کے دل و دماغ کو متاثر کیا ہے اور ان کے افطار میں ایک قیامت خیز تلاتم پیدا ہے اور اسی تلاتم سے اس معاشرے یا اس قوم کے افکار جنم لیتے ہیں خوبصورت لفظوں میں منظر کیا ہے ہر قوم کے افطار میں پیدا ہے تلاتم مشیق بھی ہے فردائے قیامت کی نمود آج فطرت کے تقاظوں سے ہوا حشت پہ مجبور وہ مرد کی تھا بانگ سرافیل کا محتاج گویا ہر قوم میں ہر قوم کے افطار میں ایک تلاتم خیز توفان برپا ہے اور اسی توفان سے اس قوم کے تصورات پیدا ہوتے ہیں اب اس منظر میں اقبال کے تصورات اور اقبال کے اہد کے وہ کی وہ جو آویزشہ ہیں مشرق و مغرب کی شمال جنوب کی اور زمین و آسمان کی وہ ساری آویزشہ ہیں جن سے اقبال دو چار تھے انہوں نے اقبال کے فکر کو محمیز کیا اور آپ دوسرے لفظوں میں دیکھیں اقبال نے بڑے خوبصورت لفظوں میں ذکر کیا ہے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفان مغرب نے یہ اپنے اہد کی ایک حصیت کا ذکر کر رہی اور ایک سچائی بھی بیان کر رہی دوسرا شعر ہے مسلمہ کو مسلمہ کر دیا توفان مغرب میں دوسرا شعر ہے روح مسلمہ میں ہے آج وہی استراب یہ مسجد خطبہ کا شعر ہے روح مسلمہ میں ہے آج وہی استراب رازِ خدای ہی یہ کہہ نہیں سکتی زبا اور طلوع اسلام کا بھی وہ شعر ذہن رکھئے اور روح کے مردے مشرق میں خون زندگی دوڑا سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ وہ پارا بھی اور پھر اقبال کا ایک مسرہ سنیے اقبال یہ ہے خارہ تراشی کا زمانہ اب خارہ تراشی کے زمانے میں اقبال اپنے افتار کو فروغ دے رہے ہیں تو ظاہر ہے ایسے ماحول میں اقبال کے افتار کی معنویت بڑھ جاتی ہے لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اقبال نے فکر کی حرمت پر اور فکر کی شریع صورتوں پر بھی ذکر کیا ہے اقبال نے دو فکر کا دو ترک کے افتار کا تذکرہ کیا ہے اور ہمیں آگاہ بھی کیا ہے ایک تو وہ ہے کہ مجھے خرشید سہر فکر کی تابعانی میں یہ فکر جو ہے خرشید سہر کی طرح سے روشن اور دلیل دینے والا ہے ایک دوسرا تصور بھی ہے وہ فکر اگر خام تو آزادی افتار انسان کو ہیوان بنانے کا طریقہ ہے یہاں خام فکر کا بھی ذکر ہے اور ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں اقبال کی پیش نظر ہیں اسی لیے اقبال کی فکر کا وہ جو تعمیری اور جو تخلیقی پہلو ہے وہ ہمیں بہت پسند آتا ہے پسند ہی نہیں آتا بلکہ ہر شخص کو راس آتا ہے کہ فکر اگر عملی ہے فکر اگر تخلیقی ہے فکر اگر عمل کے تابع ہے تو وہ فکر قابل قبول ہے معورائیت نہیں ہے جو معواد تابعیاتی نظام میں علچ کے رہ جائے معورائے مادہ جو پک گفتو کرے جو فکر وہ قابل قبول نہیں ہے اب یہ صورت میں اقبال کے فلسفوں اور فکر کی اہمیت اور اس کی ضرورت بڑھ جاتی ہے لہذا ہمیں اقبال کے تصوریں فکر پر بھی نظر کرنے کی ضرورت ہے اور اقبال نے تو جگہ جگہ اس بات کا بھی ذکر کیا ہے انجام خیرت ہے بے حضوری ہے فلسفہ زندگی سے دوری یہاں فلسفی کی نارسائیوں کا بھی ذکر ہے فکر کی نارسائیوں کا بھی ذکر ہے اور دوسری طرف ایک عجیب بات کہی ہے جو بالے جیوریل میں ہے نظم دعا میں ہے دزم دعا کا آخری شیر ہے کہ فلسفہ و شیر کی اور حقیقہ کے کیا حرف تمنہ جسے کہنا سکیں روبرو یہاں فلسفہ و شیر کی ایک نئی تعریف اقبال نے تجویز کیا ہے اب میں آپ سے ارس کروں کہ اقبال کے پورے فلسفہ و فکر کی اساس حضرت انسان کے شرف و سعادت پر ہے اقبال نے اپنی پوری فکر میں صرف انسان کو مہور مخاطب بنایا ہے کسی دوسری فکر میں یا دوسرے دبستان فکر میں یہ صورت نظر نہیں آتی اقبال نے تمام طرف توجہ حضرت انسان کے بودھ و باش پر یا اس کے ذکر و فکر پر صرف کیے اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے صرف جوانوں سے ہی نہیں انہوں نے بچوں سے بھی مخاطبت کیے اور یہ عجیب بات ہے کہ اقبال بچوں کو فراموش نہیں کرتے اگر وہ جوانوں سے مخاطب ہیں تو پہلی نظر میں وہ طفل شیرخار سے بھی مخاطب ہیں جس کی تربیت جس کی پرورش کے لیے آداب اور آئین بھی اقبال مخاطب کرتے ہیں ہمیں آپ کو معلوم ہے کئی نظمیں طفل شیرخار بچہ اور شمع بچے کی دعا بچوں کا قومی گیت نصیحت یہ ساری نظمیں بچوں سے متعلق ہیں اور اس میں بھی بڑوں کی نصیحت یا بڑوں کی رہنمائی کرنے والی بھی صورتیں موجود ہیں مثلا بالجیبیل کی جو نظم ہے نصیحت آپ ذرا لحظہ فرمائیں کہ کہنے کے لیے تو بچوں کی نظم ہے لیکن کتنی بلیق فلسفیانہ بات بچوں کی زبان سے بڑوں کے لیے کہی گئی بچے شاہی سے کہتا تھا وہ قابل سال خورت اے تیرے شہبر پہ آسان رفعتیں چرخے باریں ہے شباب اپنے بڑوں کی یاد میں جلنے کے نام سخت کوشی سے ہے تلخی زندگانی انگبی تلخ کوشی سے زندگانی کا انگبی ہونا یہ افعال کے فلسفہ و فکر کی ایک نادیر شناف ہے اسی کو انہوں نے گردشے پہہم کوشیشے پہہم عمل مسلسل عشق جذب اور جنو کے مختلف ناموں سے بھی یاد کیا ہے اب آپ ان نظموں کو چھوڑیے اقبال کا پہلا تخاتب جوانوں سے پہلا تخاتب ان کی مشہور نظم ہے جو بدقسمتی سے ان کے متروک کلام میں تقریباً سو اشعار پر مشتمل یہ طویل نظم اسلامیہ کالج کا خطاب پنجاب سے وہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں اس کے اشعار آپ دیکھیں گویا یہ انیس سو کی نظم ہے اور ان کے افدائی دور کی فکر کی غماز ہے حیرت ہوتی ہے کہ اقبال افدائی دور کی شاعری سے ہی گویا ان کی شاعری کی بسم اللہ جو ہے وہ شروع ہوتی ہے جوانوں کے تخاتب سے اور پوری زندگی وہ یعنی گویا پایا نے عمر تک وہ نسل نو سے مخاطب رہے ایسا شاعر ہماری عدویات میں نہیں بلکہ دنیا کی بیشتر ترقی یافتہ زبانوں میں بھی ایسا کوئی شاعر یا دنیا فلسفہ میں بھی ایسا کوئی شاعر ہمیں ایسا کوئی فلسفی نظر نہیں آتا جس نے نوجوانوں کو بوجود اپنی فکر کا اور اپنے تخاتب کا مرکز اول قرار دیا ہوں چنانچہ یہ پہلی جن نظر اس کا میں ذکر کر رہا ہوں یہاں جمعانوں سے مخاطب ہوتے ہیں اور کیا حکیمانہ گفتگو پیش کرتے ہیں جو دوڑ کے لیے میدان علم میں جائیں سبھوں سے بڑھ کے رہے ان کے فہم کا گلگوں زمانے بھر کے یہ حاصلی کریں علوم و فنون اور کھلے ہیں سب کے لیے غربیوں کے میخانے علوم تازہ کی سرمستیاں گناہ نہیں دکھائیں فہمو زکاوہ ہنر وہ اوروں کو زمانے بھر کے یہ حاصل کریں علوم و فنون اب یہ جوانوں سے مخاطب ہو کے یہ کہنا دکھائیں فہمو زکاوہ ہنر یہ اوروں کو زمانے بھر کے یہ حاصل کریں علوم و فنون اقبال کی عصد نظری کی دلیل ہے جو جوانوں کی دل و دماغ میں وہ پیوست کنا چاہتے ہیں اور اسی لیے اقبال عصد طلب اقبال کی فکر جو ہے وہ توسیعی ہے عصد طلب ہے اور ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ اقبال کی فکر میں یہ زمین و آسماء اور شکرزی کی پہنائیاں بھی کم پڑتی ہیں اور اقبال نے بار بار ذکر کیا ہے یہ عرض و سماء جو ہیں ان کی بساتے فکر سے بساتے فکر میں بہت محدود ہیں اور جب وہ یورپ جاتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کہ یورپ میں جو کچھ نے دیکھا مشاہدہ کیا تو وہاں سے ملک کے جوانوں کے لیے پیغام دیتے ہیں گواندی ہم نے جو اسلاف سے میراست آئی تھی سوریہ سے زمین پر آسماء نے ہم کو دے مارا کتابیں اپنے آبا کی جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سیپارہ یہ کہہ کر انہوں نے ایک بہت بلیت فارسی کا شیر تزمین کے طور پر شامل کیا ہے ڈاکٹر بصیرہ امبری نے تزمین پر اقبال کی تزمین پر بہت اچھا کام کیا ہے غنی کشمیری کا یہ شیر اقبال نے تزمین کے طور پر استعمال کیا ہے غنی روزے سیاہے پیرے کنارہ تماشا کن کی نور دیدہ اش روشن کنت چشم زر خارہ اب آپ دیکھیں کہ اس کے بعد انیس سو گیارہ کے آس پاس اقبال کی ایک نظم ہے جو جوانوں سے مخاطب علی گٹ کے تلوہ سے مخاطب یہاں ابھی تک ایسی کوئی نظم نہیں ہے جو اس طرح کے تخاتب کے انداز سے قلمت پہ گئی ہوئی ہے علی مٹ کے نوجوانوں کو پیغام دیتے ہیں اوروں کا ہے پیام اور میرا پیام اور ہے عشق درد مند کا طرز کلام اور ہے یہ مطلع کا شعر ہے لیکن یہی سے اقبال کا انداز تخاتب جوانوں کے نام ان کے فکر کی غم ماضی کرتا ہے اور اس کے بعد آپ ذرا دوسرا پہلو بھی دیکھئے کہ جوانوں کے نام ایک اور نظم ہے بال جبریل میں اور وہ ہی جوانوں ہی کے نام سے ہے اور وہ ذرا نظم آڑی ترشی ہے ان معنی میں کہ اقبال نے نجاد نو کو تمبیح کیا تعقید کی ہے کہ ان کی طرز معاشرت ان کا انداز فکر ان راستوں پر نہ ڈھلے بلکہ اسے اپنی خود منزل تیہ کرنی چاہیے اور وہ منزل کون سی ہوگی ظاہر ہے کہ وہ ان کی تہذیب جو ان کے اسلاف نے جو ان کے بزرگوں نے متعین کی ہے تیرے صوفے ہیں افرنگی تیرے قالی ہیں ایرانی لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں کی تناسانی اب یہاں دیکھیں جوانوں سے براہ راستوں خاتم ہیں لہو مجھ کو رولاتی ہے جوانوں جوانوں کی تناسانی اور پھر آپ یہ دیکھئے جگہ جگہ ابھی اس نظم کا جعوید نامے کا میں ذکر نہیں کروں گا لیکن اب آپ جوانوں سے تخاتف اقبال کی فکر کا جو مرکزی نکتہ ہے اسے پیشہ نظر کیے تو قابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں یہ نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں اور ایک شروع شیر ہے جو تلوی اسلام کا ہے ہو رہا ہے ایسیا کا خرقہ دیلینا چاہت نو جوان اقوام نو دولت کہیں پیرایا کش یہاں بھی جوانوں سے بخاطب ہو کے اقبال کہتے ہیں اور اس کے بعد یہ شیر بھی مرحضہ فرمائیں اگر جوانوں میری قوم کے جسور و غیور قلم دری کچھ کم سے کندری سے نہیں اور ایک شیر جو پیغام کا ہے لیکن انقلابی پیغام کا ہے جو جوانوں جوانوں کی تقدیر کا تقدیر کی تحریر ہے اقبال نے جوانوں کی تقدیر تحریر کی ہے قلم بند کی ہے ویسے تو کہا ہے تو اپنے قلم سے خود اپنی نویسلک خالی رکھی ہے خامے حقنے کری جبی لیکن یہ شیر بڑا معنی خیز ہے وہی جوان ہیں قبیلے کی آنکھ کا تارہ نگاہ جس کی ہو بیواگ ضرب ہو کاری اور اس سے بڑا شیر جو میں سمجھتا ہوں دنیا شائری میں ایسا انقلابی شیر شاید ایسی فکر آمیز اور ایسی حکیمانہ بصیرت رکھنے والا شیر ہمیں اپنے ہی دب میں نہیں دوسری عدویات بھی نظر نہیں آتا یہ اقبال کی وہ انقلاب پسندی کی اندہاؤں سے یہ سرگوشیاں کا تحائے اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فاولات آپ ذرا ملاحظہ فرمایا اس شیر کی لفظیات پر اس قوم کی اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں ہوتی وہ جس کے جوانوں کی خودی صورت فاولات اور یہ نہیں پسچے باعت کرد میں ایک بڑا خوبصورت شیر نقل کیا ہے اے جوان اے جوان دامانے ہو محکم بگیر یہ آ حضرت کی ذات گرامی کے طرف اشارہ ہے اے جوان دامانے ہو محکم بگیر در غلامی زادہی آزاد میر ایسی انقلابی آواز کہ غلامی میں تو تم پیدا ضرور ہوئے لیکن موت آئے تو آزادہ نہ موت آئے آزادی میں مرو غلامی میں تو پیدا ہونے کا حق تو ہمیں نہیں ملا لیکن مرنے کا حق ہمیں حاصل ہے اور وہ حق ہم آزادی میں حاصل کرنا جاتے ہیں پارسی میں بہت خوبصورت شیر اور بھی ہے جو اجمیوں سے متعلق ہے اجمز نقمہائے من جوان شو ذرا یہ آج کے سیارت میں آج کی تاریخ کے پہلو پہلو اقبال کی اسپیشنگوئی پر ذرا غور فرمائیں اجم اجمز نقمہائے من جوان شد زی سعودائم متائے گو گران شد اور ضرب کلیمی کا شعر ہے افکار جوانوں کے خفیہوں کی جلیہوں پوشیدہ نہیں مردے قلندر کی نظر سے اور اقبال نے جو پسند کیا ہے وجیب بات کی جوانوں سے اقبال کے جو تخاتب ہے اس کے وجوہات پڑے عجیب و غریبے اور وہ ایک کائناتی حقیقت پر مبنی ہے درزمیرش انقلاب آمد پدید بوڑوں کے ضمیر میں یہ انقلاب جنم نہیں لے سکتا درزمیرش انقلاب آمد پدید سب گزشت آفتاب آمد پدید اگر رات کی تاریخ اپی اور سیاہی کو ختم کرنا ہے تو یہی نوجوان نسٹ ہوگی جس کے سینے میں آتش قدہ روشن ہوگا جو صبح نو کی آواز دے سکے گا سب گزشت آفتاب آمد پدید اب وہ اس انقلاب کے ترجمان جو ہیں یا حامل ظاہر ہے کہ اقبال کی پوری شاعری یہ انقلاب سے معمول ہے انقلابی فکر اقبال کی شاعری یا اقبال کی فکر کا ایک بڑا امتیاز جو ہے وہ اس کی انقلاب پسندی ہے اور اس انقلاب پسندی کو اقبال نے جمعانوں سے مخصوص کیا ہے اور ایسا انقلاب جو زمین و آسمان کو بدل نہ دے بلکہ خاشات کر دے خونک ڈالے یہ زمین و آسمان مستار اور خاکستر سے آپ اپنی جہاں پیدا کریں ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ بچے معذور ہوتے ہیں اور قرآنی حقائط بھی ہے کہ وہ مجبور ہوتے ہیں جب ان میں خون رما پیدا ہوتا ہے کو جوان ہوتے ہیں اور ان کے ان کی رگوں میں جو خون دورتا ہے وہ گرم جوشی کا ہوتا ہے وہ گرمی فکر کا ہوتا ہے اور دنیا کو بدل دینے کی ایک استرابی خواہشتے معمور ہوتا ہے ظاہر ہے کہ اقبال کی پوری فکر انقلابی ہے پوری شاعری انقلابی ہے وہ اپنے ہی سماج کو اپنے زمانے کو برہم خیز کر لفظ آپ دیکھیں کہ اقبال زمانہ بات انہ سازت تو با زمانہ سر تیز زمانے سے رو جاؤ زمانے کو بدل دو یہی نہیں یہی نہیں جو کہا جاتا ہے کہ مولانا رومی سے کسی حد تک کسی حد تک مستار لیکن میں یہ کہتا ہوں مولانا رومی سے کہیں زیادہ یہ آگے بڑھ گیا ہے حکمت و دانائی میں یہ شرح دردشت جنون من جبریل زبون سہدے یزدہ بکمن داور اے حمد مردانہ یہ مردان جو جا آباز بھی ہیں جا نواز بھی ہیں اور شوق شہادت سے جنون خیز بھی ہیں یہ جوان اقبال کے ایسے ویسے نہیں ہیں ان میں شوق شہادت ہے ان میں جنون خیزی ہے ان میں عشق ہے ایک ایسی لگن ایک ایسی طرف ہے جو ان کے اندر موجود فکر کو عملی شکل دیتی ہے میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا تھا کہ اقبال کی فکر جو ہے وہ تخلیقی ہے صرف خیالات کے مجموع نہیں ہے یہ فکر کے فکر جو ہے عمل کے تابع اور اقبال نے اسی بڑی اچھی وضاحت کی ہے آپ مسجد قرطبہ کو دیکھ لیں اقبال کہتے ہیں مسجد قرطبہ کا تعمیر اور اس کا فرصفہ ہے تعمیر الگ ہے جو روز و شب سے متاثر نہیں ہوا اقبال نے دلچسپ بات کہیے پہلا بند ختم ہوتا ہے آنی و فانی تمام موجزہ ہائے انت کارے جہاں بے سباد اب اس کے بعد جو گریز کرتے ہیں دوسرے بند کا ہے مگر اس نقش میں نقش سبات دوام جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام دنیا کی ہر چیز فنا ہوتی ہے فنا ہو گئی لیکن مسجد قرطبہ کیوں باقی کیوں سالم ہے اقبال کہتے ہیں یہ اس لیے باقی ہے اس میں مرد خدا کا عشق ہے اور مرد خدا کا عشق جو صاحب فروغ ہوتا ہے وہ اس میں شامل مرد خدا نہیں سے انجام دیا ہے اور مرد خدا جو کام کو انجام دیتا ہے وہ شاہکار اور عبدیت کا حامل ہوتا ہے وہ عبدیت کا حامل ہوتا ہے اس پر توفان و تلات ان کا اثر نہیں ہوتا اس لیے مسجد قرطبہ باقی ہے میں آپ سے ارز کروں کہ جب مسجد قرطبہ پر تو اقبال کی فکر جو ہے جو محاصل تصورات پر نہیں مبنی ہے بلکہ اس کی ایک عملی حرکی اور اس کی یہاں یہ نکتہ بھی پیش نظر رہی دنیا میں ایک بھی مثال ایسی نہیں ملتی کہ کسی فن لطیف کو دوسرے فن لطیف میں منتقل کیا گیا ہو دنیا کی عدب میں مثلا تاج محل دنیا کے شاہکار ہے لیکن اس فن تعمیر کو تاج محل پر کوئی ایسی نظم کوئی ایسی تخلیق ہمیں دکھائی نہیں دیتی جو اقبال نے مسجد قرطبہ کسی طرح میں پیش کر دی مسجد قرطبہ فن تعمیر کا شاہکار ہے لیکن جس طرح فن تعمیر کا شاہکار ہے اس سے بڑھتر یہ فن شیر کا بھی میں آپ سے ارز کر رہا تھا کہ مسجد قرطبہ ان کی فکر کا ایک شاہکار ہے اور وہ فن تعمیر کو فن شیر میں منتقل کرنے کا ایک کرشمہ ساز ایک مثال ہے جو اللہ مانے پیش کی خیر اقبال اسی طرح سے وہ مردان پھر مردان حب اور مختلف اسطلاحوں سے جو انہوں نے خود اپنے دیئے ہیں یا نامزد کیے ہیں ان وہ نوجوانوں کو مخاطب کیا ہے اور آپ یہ دیکھیں کہ بار بار وہ اس بات کا یادہ کرتے ہیں ہزار چشمہ تیرے سنگراہ سے پھوٹے ہزار چشمہ تیرے سنگراہ سے پھوٹے خودی میں دھوپ کے ضربے کلیم پیدا کر اور اس تمثیل میں یا یہ تلمیح کہیے اس تلمیح میں ایک عجیب و غریب بات اقبال نے پیش نظر کیے انہوں نے حضرت موسیٰ کے واطے سے ایک تشمیح پرام کی ہے جوانوں کی اور مظاہرے کی ضربت کاری کا اگر ضرب کاری لگے تو پتھروں سے چشمے رما ہوتے ہیں اور ایک مخلوق سیراب ہوتی ہے ہزار چشمہ تیرے سنگراہ سے ٹوٹے اب بلعظر فرمائیں اسا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد جوانوں سے یہ کہ اسا یعنی قوت کا حاصل کرنا ضروری ہے اور وہ قوت جو میدان زندگی میں مجاہدات میں عملی میدانوں میں ہماری رحمائی کر سکتا اقبال نے خط میں لکھا تھا کہ اگر مجھے کوئی قابل نوجوان مل جائے تو میں اپنے دل کے استراب کو اس کے دل میں منتقل کر سکھا اور اقبال کو ہمیشہ اس بات کی فکر رہی کہ نوجوان اقوام دورت ان کو ہم کیسے اپنے خیالات کا ایک پیکر بنا سکے چنانچہ انہوں نے ایک بڑی خوبصورت نظم جو بے حد مانی خیز ہے اور خود انہوں نے اپنے بیٹے جاوید اقبال سے تخاطب کیا ہے لیکن انہوں نے قوسین میں سوخن بنجاد نو یہ بھی لکھ دیا ہے جاوید نامی کی یہ آخری نظم ہے اور اقبال اور جوانوں یا نئی نسل یا تعلق سے اس نظم کو پیش نظر رکھیں جب ہم اقبال کو میدان کارزار کا ایک سالار کہتے ہیں تو ہماری نظر ان اسطلاحات پر کہیں اور جاتی ہے لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے اقبال نے نوجوانوں کی قید میں ملک ملت یا قریو قصبات کی کوئی پابندی نہیں رکھیے کسی بھی ملت کا کسی بھی قریے کا نوجوان اقبال کے حلقے اثر میں شامل ہو سکتا ہے یہ بات پیش نظر کی اقبال کے جوانوں کے تخاطب میں اقبال کی فکر کی حمایت یا حصول میں یا اقبال کا خود جو تخاطب ہے وہ کسی مفصوص قوم مفصوص فرد مفصوص ملت سے نہیں اور نہ مفصوص علاقے سے اسی لئے اقبال کی فکری جو جو پہنائی ہے وہ بے اما ہے مثلا اس نظم جو جعویت نام کے جو میں ذکر کر رہا ہوں نظات نو کے نام سے جو نظم ہے اس کے جو آخری اشعار ہیں یہ جہاں میدان کارزار میں میدان زندگی میں یہ بڑھ چڑھ کر پیش رفت ہوتا ہے چاہے تو بدل ڈالے ہے چمنیستان کر یہ ہستی بینہ ہے دانا ہے توانا ہے اور بڑھے جائی کوہ گرہ توڑ کر اس میں زمان و مقام توڑ کر یہ سب پیغام دینے کے باوجود اقبال اس نوجوان کو ایک عالمی محسوس کا پیکر بنانا چاہتے ہیں جو مذہب ملت سے معورہ ہے جس کی سرشت میں جس کے خون میں جو کسی طرح کا کوئی تندلی کا کوئی حد بندی کا کوئی حصہ نہیں شامل ہے یہ آفاقی ہے کائناتی ہے سماس کا دو عالم مرد آفاقی یہ مصرہ ہم آپ جانتے ہیں تو یہ اقبال کا جو نوجوان ہے مرد آفاقی ہے اور مرد آفاقی ہوگا تو دجلو دنیوب و نیل مصر و شام لاہور سے خاک بخارہ و سمرقند سب اس میں شامل ہیں اور اس میں ایشیا افریقہ یورپ تمام برد آزموں کی جو روح ہے وہ شامل ہے تمام تپتے ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ اقبال کی خصوصیت ہے کہ اس میں امتیاز نہیں ملت و مذہب کا کوئی امتیاز نہیں چنانچہ اقبال کا جو نوجوان ہے وہ بھی ان پابندیوں میں محصور یا محدود نہیں ہے بلکہ اقبال اس کے لیے جو پیغام دیتے ہیں وہ عجیب و غریب ہے آخری اشار ہیں حرف حرف بدرا برے الفاظ لانا یہ آردن خطاس یہ گناہ ہے کافیر و مومن ہما خلق خدا یہ جعوید کو اپنے بیچوں کو مخاطب کرتے ہیں اور نیشے جو انہوں نے لکھا ہے بنجاد نو سوخن بنجاد نو یعنی کچھ باتیں نئی نسل کے لیے کچھ باتیں نئی نسل کے لیے ان باتوں میں جو آخری بات ہے یہ کسی کے لیے برے لفظ لانا یہ گناہ ہے کافیر و مومن ہما خلق خدا آدمیت احترام آدمی با خبر شو از مقام آدمی ذرا بنہدہ فرمائیں کہ اقبال نے نجاد نو کو جو پیغام دیا ہے آدمیت احترام آدمی با خبر شو مقام آدمی اب ہم نظر لگائیں کہ اقبال بار بار جو جوانوں سے وہ خاتب ہوتے ہیں یہ دنیا کو زیر و زبر کرنے والے ہیں اس آب و خاق کو خاتر ملانے والے نہیں ہیں آسمانوں پر یہ کمن ڈالنے والے ہیں وہی جو ماں کیا ڈالتا ہے آسمانوں پر کمن جی وہی جوان وہ پیارا ہے اقبال کا یہ اقبال کو وہی جوان عزیز ہے جو آسمانوں پر کمن دی ڈالتا ہے اور جی بی لو امین کو اپنی شکارگاہ میں لاتا ہے اور یہی نہیں یہی جوان ہے کہ جب تخلیق کی صورت ماتا ہے تو شب آفریدی چراغ آفریدی آفریدن بھی کہتا ہے اس کی بڑی مثال تخلیقی مثال احرام جو ضرب کلیم کی چھوٹی تنظم ہے اس دشت جگر تاک کی خاموش فضا میں فطرت نے فقط رید کے ٹیلے کی تعمیر کس ہاتھ نے کھیچی عبدیت کی تصویر احرام ملاحظہ فرمائیں یہ فکر تخلیق میں تبدیل ہوتی ہے تو انسانوں کے معاشرتی نظام کو انسانوں کے حیاتیاتی نظام کو انسانوں کے بودھ و باش کے طور طریقے میں انقلاب جاتی ہے اور ہمیں آپ کو معلوم ہے کہ یہی پیغام اقبال نے دوسری صورت سے ذرا پیش کیا ہے وہ بہت ڈلچسپ ہے کہ اقبال اپنے اقبال نے جیبنی میں نظم کی فرمان خدا فرشتوں کے نام اقبال نے پیغام دیا ہے فرشتوں کو جمع سال جمع بخت ہیں وہ ضعیف نہیں ہیں بچے نہیں ہیں یہ ہماری شریعت میں یہ بتایا گیا وہ جمع سال ہیں جمع بخت ہیں اور نوخیز ہیں اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو جی اب یہ جوان سال جو فرشتے ہیں انہی سے اللہ ہمیں بھی مخاطب ہیں اور یہاں یہ بات میں آپ ست کروں کہ اقبال کے مطالعے میں یہ بات بہت اہم ہے کہ اقبال نے یہ لفظ بہت تسرق سے استعمال کیا ہے اور بہت ایمانی خیز بصیرتوں کے ساتھ استعمال کیا ہے اٹھو میری دنیا کے غریبوں کو جگہ دو جی اور پوری نظر دکھی کاخی مرا کے درو دیوار ہی رات دو اور یہ بھی میں اس کروں جس بہت شیر بہت پامال جو شیر ہے جس خیز سے دیکھا کو مجنو گورپوری جو اقبال کے مخالف ہیں انہوں نے لکھا ہے کہ کار ماس اور لینن بھی اس سے بہتر انقلابی نعرہ نہیں پیش کرتی دنیا کی کسی نظم کسی تحریر میں ایسا تخاطب ایسا انقلابی نعرہ نظر نہیں آتا اور آپ اٹھو بھو گھر اٹھ کی اب بزمہ جہاں کا اور ہی انداز دیں مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز اٹھ کی خرشیب کا سامان سفر تازہ کریں اٹھا ساقیہ پردہ اس راز سے لڑا دے ممولک و شہباز سے اب آپ نظر لگائیں کہ اقبال یہ اٹھنا بیدار ہونا اور فارسی میں تو میں آپ سے آپ نظر لگائیں کہ یہ بولہوں کے لئے نہیں بچوں کے لئے نہیں ہے یہ جمع بختوں کے لئے جمع سالوں کے لئے جمع حمد اور جمع عزم رکھنے والوں کے لئے اس لئے اقبال نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی ہے جس کی مثال دنیا عدب میں نہیں ملتی نظیری کے شیر کو اقبال نے استعمال کیا اور اقبال نے نظیری کے مصرے پر اپنی شاعری نہیں شاعری تو غالب دیتے تھے مؤمن کی شیر پر اقبال نے تخت جمع قیق بھی جمع تخت تخت و تاج جمع قیق بھی قربان کرنے کے لئے کہا ہے بملک جم ندہ مصر نظیری را بملک جم ندہ مصر نظی را قصے کی پشتہ نشد از قبیلے مانز ان کی پہچانی ہے کہ جو شوق شہادت نہیں رکھتا کوئی اقبال کے قبیلے میں شامل نہیں ہو سکتا وہ آپ اندادہ لگائیں کہ اقبال جوانوں سے کس حد تک مخاطب ہیں اب آخری بات میں آپ سلس کروں کہ اقبال نے جوانوں کے لئے بڑی دعائیں مانگی اور ایسی دعا پوری ہماری شاعری میں اور دوسری شاعری میں جوانوں کے لئے نہیں مانگی گئی ہے جو اقبال نے جوانوں کے حق مانگی ہے اللہ رکھے تیرے جوانوں کو سلامت خیرت کو غلامی سے آزاد کر جوانوں کو پیروں کا استاد کر جوانوں کو سوزے جگر دے شاہی بچوں کو پالو بر دے خدا آرزو میری یہی ہے میرا نور بصیرت عام کر دے یہ جوانوں کے لئے اقبال کی دعائیں ہیں اور اس سے بڑی بات جو کوئی نہیں کہ سکتا وہ اقبال کہہ رہے ہیں جوانوں کا بجلال جو کی دردل دگر آرزو ندارم اللہ میں یہاں کہتے ہیں بجلال جو کی دردل دگر آرزو ندارم بجو دعا کی بخشی بکبوتران اقابی اے رب جلیل میرے دل میں کوئی اور آرزو نہیں ہے بجو اس کے کی ان معصوم جوانوں کو اقابی نظر بخشتے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اقبال کا تقاتل دنیا فکر کا ایک عجیب و غریب حکیمانہ پہلو ہے جو اقبال نے نوجوان نئی نسل سے مخاطب کیا اور ظاہرے کے اقبال نے ان کی پوری تربیت پر نظر کی مدرسو خانقاس سے وہ بیزار ہیں اور کہتے ہیں گلہ تو گھونٹ دیا تیرا اہل مدرسان تیرا کہاں سے آئے صدا لا الہ اللہ پھر وہ یہ فیضان نظر خیات کی مکتب کی کرامت تھی ان مکتب و مدرسوں سے تمہیں فیضان نہیں ملے گا اگر آداب فرزندی اختیار کرنی ہے تو پھر بیابان ویرانے کی طرف چلو کوحسار و پہاڑ کی طرف چلو یہ فیضان نظر خیات کی مکتب کی کرامت تھی سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی حضرات یہ کہنے میں مجھے کوئی تکلف نہیں ہے نہ کوئی تعمل کہ اقبال نے جس طرح جوانوں کو مخاطب کیا ہے ایسی کوئی نظیر نہیں ایسی کوئی حکمت نہیں جو ہمیں کہیں اور نظر آتی ہو اس لئے اقبال تو صرف جوانوں کا شاعر ہے اور اس کی ساری فکر کی تمازت تپش اور آرزومندی ہے شکریہ جی بہت شکریہ محترم پروفیسر ڈاکٹر بلدھاق صاحب فکر اقبال اور نسل نو کے حوالے سے اپنے گرا قدر خیالات کا اظہار فرما رہے تھے تو اب لیکچر کے آخر میں میں چاہوں گا کہ اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہے جو سوال کرنا چاہیں وہ ریز ہینڈ پہ کلک کریں بس منٹ میں بس ہم کچھ چیزہ چیزہ سوال پلیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس کا اختیام کریں گا جی ڈاکٹر ساجد جاوید نے ریز سلام قبول ہو اور اس سلسلے کا مجھے تو بڑا مزہ ہے جی اور عبدالحق صاحب کی بہت شکریہ ہم آپ کا نام تو سنتے رہتے تھے آج ادارے کی وساطت سے آپ کا لیکچن سر میرا سوال یہ ہے کہ صرف بانگے دراغ کی کتاب لی جائے اگر کلیات اقبال دراغ کی کیا اہمیت ہے باقی کلیات اقبال کی کتابوں کے نسبت اور بانگے دراغ کے پیرلل فارسی کونسی کتاب آپ سمجھ ہیں جی شکریہ جی میں ارس کروں میرے عزیز نے دلچسپ سوال کیا ہے دیکھیں میاب اللہ میاں نے جو تخلیق کی ہے وہ ہر تخلیق دوسری تخلیق سے جدہ گنا ہے شاعر کا کلام بھی اپنی ایک تخلیق سے دوسری تخلیق سے بالکل الگ ہوتی ہے بانگے دراغ اپنے اندر جو ندر اور جو تخیل جو رومان جو شاعری رکھتی ہے وہ اقبال کی دوسری اردو شیری مجموع میں نہیں ہے مثلا والد جیوریل ضرب کلیم ارمغان حجاز تو اس طرح ہر تخلیق میں چونکہ دور بھی جدہ گانا ہے حالات بھی الگ الگ ہیں اب 1901 سے لیکے 1924 تک جو زمانہ ہے وہ بہت پورا شکل ہر اعتبار سے قومی اور بین الاخوام سطح پر اور اقبال کی زندگی کا کچھ حصہ سفر میں حضر میں مطالعے میں ملازمت میں گزرا تو اس کی جھلکیاں بھی اس میں ہیں ہمارہ سے لے کر اور آخری نظموں تک بلکہ غزلوں تک آپ دیکھیں ان میں ایک وسیع تر موضوع ہے اور وسیع تر اظہار خیال مثلا اب آپ دیکھیں کہ ہمارہ نظم جیسی کوئی نظم نفارسی میں ہے نہ اردو میں بچے کی دعوی ترجمہ کی نظم ہے لیکن ایسی مقبول کوئی دوسری نظم اقبال کی نفارسی شاعری میں ہے بلکہ یہی نہیں میں تو آپ سے ارز کروں کہ دنیا کی کسی زمان میں اتنی گائی جانے والی پڑھی جانے والی کوئی دوسری نظم نہیں ہے جو بچے کی دعوی ہے اور جی طرح سے مرسا سرسید پر گلے رنگی دعاف تجائے مسافر یہ ساری نظمیں ہیں جو دور اوگل کی ہیں اب اس ایسی جسارت دوسری نظموں میں بہدے کی بالی جبن میں بھی نہیں اور والدہ مرموہ جو طویل نظم ہے اس کا جو سوز غم ہے وہ ایسا کوئی مرسیہ نہ اردو میں ہے اور نہ اقبال کی دوسری نظم ہے ظاہر ہے کہ اقبال کے والد پر انتقال ہوتا ہے اقبال کی بیگم کا بھی انتقال ہوتا ہے لیکن اقبال پہ دوسری نظم ایسی پرسوز نظم نہیں کس کر میں آپ سے کروں کہ جو مشہور ہے کہ ہر رنگ جدہ گانہ مت دارت تو ہر تخلیق کی اپنی الگ رہی صورتیں ہیں یہی صورت حد میں تو اشش کرتا ہوں کی اقبال کے بہت کم خیال ایسے ہیں جو مشترک ہیں اس لئے دونوں میں نے ایک مضمون لکھا لیکن بڑی جان بڑی جان کاری کے بعد لکھا کہ کچھ خیال ہیں جو فارسی اور اردو میں مشترک ہیں کہ اتنا غلا مجموع کلام فارسی کا چار منجوع کلام اردو کے لیکن دونوں میں جو خیالات پیش گیا ہیں وہ مشترک نہیں عجیب غری بات اور اسی لئے میں کہتا ہوں کہ اقبال کو صحیح طور سمجھنا ہے تو فارسی پڑھ اردو میں جو خیال ہیں فارسی میں نہیں فارس میں جو خیال ہے اردو میں اسرار اور نموز جو اقبال کے فلسطہ خودی کی بنیاد ہے اور پری کتاب ہیں اردو میں نہیں ہم لوگ اقبال کے خودی پر بے خودی پر بہت گفتو کرتے ہیں لیکن اسرار خودی اور بے خودی روز بے خودی کو پڑھے بغیر ہم اس تصور پر گفتو نہیں کر سکتے میں آپ سے اس کر رہا پیام مشرق جیسی خوبصورت نظمیں ہیں ان میں کسی ایک نظم کا حوالہ یا نظم کی نقل گئی اردو میں نہیں اب ظاہر ہے کہا جی تو اس رہ با ہم ہر تخلیق کو الگ کر کے دیکھیں اور ان کے موضوعات بھی مختلف ہیں ان کا انداز بیان بھی مختلف ہے اب ظاہر ہے کہ میں بھی ذکر کیا مسجد غربہ کہیں اقبال میں دوسری مسجد کا ذکری نہیں کیا تو اب یہ ایسے بہت سے افکار ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ صرف یہ کہہ در کے کہ افدائی دور کی شاعری ہے جو 1901 سے 1924 تک محیط ہے کافی نہیں بلکہ اس پورے 25 سال آپ یوں کہ یہ پورے روض صدی کی جو داستان ہے وہ بانگی درہ میں یہ ہمیں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اقبال جیسا شاعر ہمیں کوئی دوسرا نظر نہیں آیا تھا جس نے اپنے اصری آگہی کو اصری احساس کو اصری حوادیس کو اصری تاریخ کو کلم اپنے دور میں شامل کیا تو 1901 سال تک تاریخ ہندوستان کی وہ دیکھی بانگی درہ میں شامل جو دوسری مجیم نہیں تو اس لیے آپ بانگی درہ کی بڑی خصوصیت اور اس کی بڑی رمزیت بھی ہے جو ہمیں پیش نظر رکھیں چاہیے جی بہت شکریہ ڈاکٹر ڈاکٹر محمد امین امیر صاحب کو شوال کرنے چاہیے انکوانویوٹ کرے دوسری ڈاکٹر امین صاحب یہ فہد بخاری صاحب کو کریں گی امین صاحب کے باز نہیں آرہی اسلام علیکم ڈاکٹر صاحب پہلے تو پہلے تو میرے لئے بہت شرف کی بات ہے کہ میں اقبال اکیت می کے تقریبا جتنے پی ایس ٹی سکولر جتنے جیفا صاحب آپ کے وعد نہ بند ہوگی مل مل کمی نکو یکی مل 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 کمی پوشنر صاحب میں یہ پوشنہ چاہ رہی تھی کہ لام اکبال جس دور میں تے اس دور کی جو کنڈیشن کی جو سی سی چویشن کی مکمل طور پر مکتلیف تھی لیکن آج ہم جس دور میں رہے ہیں ہمارے ملک کے جو حالات ہے اسلام کے حوالے سے جو ہمارے حالات ہے اس دور میں علامہ اقبال جو اگر اس دور میں ہو جاتا تو وہ ہم سے کس طرح کی عداب فرزندی جو تھے ہمارے کیا فرائز وہ میں بتاتے کہ آپ نے یہ کرنا ہے اسلام کے حوالے سے بھی اور ہمارے ملک میں جو حالات ہوں کے حوالے سے بھی ہیں بہت تو اچھا سوال ہے اقبال اپنے عہد کی پہلا بارت ہے اقبال کی شائری اپنے عہد کی تخلیق ہے اقبال کے سامنے جو مسائل تھے یا معاملات تھے اقبال نے ان کو پیش کیا ہے لیکن بعض حقائق جو جامدار حیثیت رکھتے ہیں وہ بھی اقبال کے ہاں ہیں عداب فرزندی کے لیے اقبال نے جو اشارہ کیا ہے وہ ہر دور کے لیے کافی ہے صرف اقبال کے زمانے کے ہی بچوں کے لیے یا نوجوانوں کے لیے نہیں تھا مخصص تھا آج بھی آپ یہ دیکھیں کہ سب سے بگڑتا ہوا جو رشتہ ہے وہ باپ بیٹے کا ہے آپ انداز لگائیں بلکہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا آج کی اولاد اپنے اصلاف سے کچھ فاصلہ نہیں رکھتی ہے بلکہ میں تو آپ سی ایس کروں کہ اگر یہ بیٹے ہی نہیں باپ پر بھی ذمہ داری ہے اگر دونوں یہ ذمہ داری اپنی ذمہ داری محسوس کرنے وہ بجا لائیں تو یہ جو فساد خلق ہے یہ نہیں رہے گا یہ اقبال نے کہا ہے آداب فرزندی میں تو صرف آداب فرزندی کی کافی نہیں ہے بلکہ وہ اصلاف کی تربیت اور پرورش طریقے پرورش بھی بھی منحسی رہتا کہ کس طرح باپ بیٹے کی فکر کو بیٹے کے قلب و نظر کو ایک مثالی صورت دیتا ہے اس وقت بھی باپ کی ذمہ داریاں تھی آج بھی بلکہ آز زیادہ ہیں اس وقت بھی بیٹوں کی فرما بداری تھی آج بھی ہے بلکہ آز زیادہ ہیں تو یہ ایک عدبی صورت ہے جو قیامت تک کے لیے میں آج اور کل ہمارے اور آپ کی اقبال کے دور کی بات نہیں تھا قیامت تک کے لیے عداب فرزندی کے جو حکایت ہے یہ یہی رہے گی جو قرآن نے اسماعیل حضرت اسماعیل کی شہادت اور حضرت ابراہیم کی پرورش پر منحسیر ہے ایک مثالی تمثیر ہے تو اب ہم اس سے بھرے سپائی نہیں کر سکتے بچ نہیں سکتے دونوں اگر اس نقطے کو سمجھ لیں بلکہ میں تو یہاں ذرا غیر ضروری معلوم ہوتا ہے غالب نے بڑا خوبصورت شید کہا تھا کہ اگر میں فارسی شید نہیں سناتا ہوں وقت ضائع ہوگا کہ اگر باپ حضرت ابراہیم جیسا پردار پیشترے اور نارے رونود میں جل کر کندن برک نکلے تو بیٹا بھی حضرت اسماعیل جیسا پیدا ہوگا کہ وہ باپ کے اشارے پر اپنی گردن دے دے گا ایک بار بھی کہتے ہیں ہر کس کی صدر صاحب نظر دینیں بزرما خود نکل خوش نکل آج بیٹوں پر وہی ذمہ داری آئے دہتی ہے لیکن بیٹوں کے ساتھ اور اسی لیے اسلامی تعلیم بچوں کی تربیت بچوں کی تعلیم اور بچوں کی فکر سازی میں سب سے بڑا جو رول ہے وہ والدین کا ہے والدین اپنی ذمہ داری سے عہدہ بران نہیں ہو سکتے اور بچوں پر تمام تر ذمہ داری یا تمام کمی یا کتاہی کا قصہ نہیں ڈال سکتے دونوں کی فرائض ہیں دونوں کی ذمہ داریاں اقبال نے اپنے عہد میں بھی کہا تھا اور آج بھی وہ مسلم یہ عبدی حقیقت ہے آپ کو یاد ہوگا اقبال نے بہت خوصر شیر کہا ہے حقیقت عبدی ہے مقام شبیری بدلتے رہتے ہیں اندازِ کوفی و شامی حقیقت عبدی تو مقام شبیری ہے وہ ہے وہ حقیقت عبدی ہے قیامت تک کی حقیقت رہے گی اور کوفی و شامی کی جو انداز ہیں وہ بدلتے رہیں گے زمانے کا انداز بدلتا رہے گا لیکن باپ باپ اور بیٹے کے رشتے کی جو پاک ازگی ہے اور جو دونوں کے درمیان تقدس کا جو رشتہ ہے وہ ہمیشہ باقی رہے گا بہت شکریہ آخری سات منٹ باقی ہے اس سیشن کے ختم ہونے میں دکٹر امین صاحب سے کہوں گا کہ مختصرا وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو کریں میٹنگ آئیں ٹائم جی ہے وہ ختم ہو رہا صاحب آپ کی آواز ہمیں نہیں آرہی ہے میں زبیر صاحب سے رفاظ کروں گا اگر وہ کوششن کو کرنا چاہ رہے ہوں بس آخری چھے منٹ ہیں جی ڈوٹ صاحب اسلام علیکم رحمت اللہ صاحب کی آواز بھی نہیں آرہی ہمیں سر میں ایک تو اقبال اکیڈمی کے بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی تو میرا چھوٹا سو سوال ہے ہم اردو میں خودی اور بے خودی کو بہت پڑھا ہے فارسی ہم نہیں پڑھ سکے تو میں چاہتا ہوں کہ تھوڑے سا ٹائم میں آپ ہمیں گائیڈ کر دیں کہ اقبال خودی اور بے خودی کے حوالے کرنے کا یہ فلسفہ ہے خودی اپنی ذات اپنے وجود کا اظہار ہے اور بے خودی معاشرے کے سماج کے بہت سے افراد کی اناؤں کا اظہار ہے ہم ایک ہیں آپ ایک ہیں لیکن پوری جمعیت جو ہوتی ہے تو ہماری خودی ہے آپ کی خودی ہے یہ بہت سی خودیاں جب ملتی ہیں تو بے خودی بن جاتی ہے جیسے ہر قوم ہے ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ آپ یاد رکھیں ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ تو ہر فرد کی اہمیت ہے فرد قائم جو شیر ہے فرد قائم ربط ملت سے تنہا کچھ نہیں فرد قائم روابستگی سے موج ہے دریا مر بیرون دریا کچھ نہیں اگر موج سمندر برنا ہو تو اس کی حیثت کیا ہے اس لئے اپنی بڑی اجتماعیت سے منسلک ہونا مربوط ہونا یہ بے خودی ہے ظاہر سماج کی تشکیل ایسی ہوتی ہے افراد پیدا ہوتے ہیں افراد جو ملتے ہیں تو جماعتیں بنتی ہیں تو خودی جو ہے ایک شخص کی انا ہے یعنی عظمت احساس ہے اس کو اپنی شرف سعدد کا احساس ہے اور جب پورے سماج کا احساس باشور ہو جاتا ہے عظمت کا تو وہ بے خودی بن جاتی ہے جی معزز حاضرین مجلس اور خصوصا پروفیسر ڈاکٹر عبدالحق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اکبال اکیڈمی پاکستان کے زیرہ تمام اس آن لائن لیکچر میں ہمیں اپنے گران قدر خیال سے نوازا تو اس میٹنگ کا ٹائم ابھی ختم ہوا چاہتا ہے میں ڈاکٹر بصیرہ امرین صاحبہ کی طرف سے جو ڈائریکٹر ہیں اکبال کڑی پاکستان کی اور تمام لوگوں کی طرف سے آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور انشاءاللہ ہم یہ سسلہ جاری و ساری رکھیں گے تمام احباب کی شرکت کا بہت شکریہ خصوصا ڈاکٹر عبدالحق صاحب کا کہ انہوں ہمیں وقت دیا اور ہمیں کچھ نصیتیں فرمائی فکر اکبال کے روشنی میں سب لوگوں کا بہت شکریہ